چلے جی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہمارا جو آنے والا بی بی اس کے کپڑے دکھوں گا ہمارے پاس آج کے ٹائم میں تو کوئی جوب نہیں لیکن جوب بھی انشال ہو جائے گی یہ جو بندہ آیا ہے یہ ہماری زندگی میں بہت بہت عرصے بعد آیا ہے کافی انتظار کر رہا ہے اس نے لیکن اس نے مجھے نہیں میری وائف کو انتظار کر رہا تھا اس سے بڑا 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 انتظار تھا کہ یہ بندہ یا یہ بندی ہماری زندگی میں آ جائے ہماری ہمیشہ یہ رب سے کوششتی کی یہ جو جو یہ جو اولاد کی ایک نعمت ہوتی ہے وہ ہماری زندگی میں آئے اور اللہ پاک نے تقریباً تین یا چار سال کے برسے کے بعد یہ ہم اعتا کی تو آج اپنی کچھ جیب کھر چیزیں ہم اس کے لئے کچھ کپڑے لائیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیال کریں گے پہلے ہی ایک اورڈا یہ میں اس کے لئے آج گریسس لیا تھا جب میں آپ کو دکھاؤں گا ایک یہ والی کیسی ہے اچھی ہے میڈا یہ یہ مجھے پتا ہے میری وائف کو پسند آئیں گی وہ ابھی ساتھ میں بیٹی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دو ہم نے سوچا تھا کوئی بھی ہو لٹکا ہو لٹکی ہو ہماری یہ ہمیشہ دعا تھی اللہ پاک سے کہ وہ صحت مند ہو اور نیک صالح ہو چاہے کوئی بھی اولاد کو آپ کو اپنا نہ چاہیے یہ نعمت ہوتی ہے تو یہ اس کا شرٹ تھی یہ اس کی ٹی شرٹ تھی یہ تقریباً پانچ سو میں بول رہا تھا لیکن اس نے مجھے دی تھی ساڑھے تین سو میں تو یہ اچھی دی بی بوائی ہے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بی بی گرل ہے بی بوائی ہے تو یہ بی بوائی تھا تو میں نے اس کی ایک شرٹ یہ لی ہے کسی ہے میڈم؟ اچھی ہے میڈم کو پسند آئی ہے میڈم فیلال ویڈیو میں نہیں آ رہی لیکن انشاءاللہ سے بھی اندر کبھی ویڈیو میں لائیں گے پیوما مشہور کمپنی ہے لیکن بلیک کلر یہ میڈم کو پسند ہے اس لیے میں نے لیا اور اس کی جو یہ والی پرنٹنگ ہیں وہ بھی اچھی لگی تو میں نے یہ بھی لیا تھا یہ بھی اچھا تھا اور جو تھرڈ والی اور سب سے پسند مجھے وہ تھی ایک تو اس کا کلر جو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا یہ دیکھیں یہ وائیٹ میں تھی یہ تھرڈ تھی اس کی یہ اس کا ٹرکس ہوتا تو اس نے ساروں کے جتے وہ مجھے بھولے تھے تیرہ چودہ سو بھولا تھا لیکن فائنلی اس نے مجھے یہ ساری تین ہی ٹریٹس جو شرٹس تھی ہزار روپے میں دی تھی تو دعا کیجئے کہ ہمارے بی بی کے لیے کہ وہ جب بھی آئے اس کے آنے میں بی بی پانچ من تھے وہ اچھے سے آئے اور میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی چیزیں میں لوں وہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں اور یہ ایک میمری ہوگی میرے لیے میری وائیف کے لیے میرے آنے والے بجے کے لیے جب ہم آنے والے ٹائم میں وہ بڑا ہوگا اور دیکھے گا کہ ہم نے ان کی ہر چیز کو کیسے سیلیبریٹ کیا تھا تو اس ویڈیو کو بنانا کا یہ ہی مقصد ہے کہ یہ ایک میمری ہوگی کل کو ہم دیکھیں گے اور ری وزٹ کریں گے اپنے اس پیارے لمحوں کو